بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم موجود ہیں اس ٹائم سمندری روڈ دینز پیراڈائز میں یہاں وقاس احمد صاحب کی قیادت میں ایک ریلی نکالی جارہی ہے فلسطین کے حق میں نکال رہے ہیں یہاں سے ریلی اب یہ ان کا سفر ہے روشن والا بائی پاس تک تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے رہیں گے ہم یہ پلیکارٹ انہوں نے رکھائے میں تو ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہم کریں گے یہ آخری جنگ ہے اکسہ کی اب مٹ کے رہے گا اس رائی یہ آخری جنگ ہے اکسہ کی اب مٹ کے رہے گا اسروائی یہ ریلیز ٹائم دینز پیرا رائز کے مین بلو ورڈ سے گزر رہی ہے تقریباً تعداد موٹر سائیکلوں کی جاناں پر ہے وہ 30 سے 40 موٹر سائیکل ہیں ہر موٹر سائیکل پر دو چھتین لوگ سوار ہیں ایک ساؤنڈ شسٹم کی گاڑی ہے اور ایک یہ میڈیا کی گاڑی ہے لیکن اس میں کچھ لوگ بیٹے میں جو کہ ہم آپ کا سمندری روٹ میں جا کے ان سب سے یہ ظلم کی آندھی اور طوفاں پر آن سفت ہر ایک شیطان مقصد یہ بنائے پھرتے ہیں قابو میں ہو ہر ایک انسان پر ظلم کے آگے ڈٹتے ہیں دنیا میں حاملِ قرآن اب ہاتھوں سے حضب اللہ کے ہر کس نہ بچے گا اس رائی یہ آخر جنگر ہے افسادی اب ہاتھوں سے حضب اللہ اب ہتھ کے رہے گا اس رائی یہاں پہنچ چکی ہے روشن والا بائی پاس پہ وقاس احمد کے ساتھ اس ٹائم پیسل آباد کے آرابان انہائی پلیکارٹ ہتھائیں میں محمد بن سلیمان فلسطین کے حوالے سے ایک مہدوانوں کا پرچوش یہاں پر آپ انداز دیکھ سکتے ہیں اللہ کا فکر کر کے اس ٹائم یہ زجاج ریکارٹ پر مارے ہیں وقاس احمد دون ساتھ فلسطین کے ساتھ اپنی سارے محبت کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ عالمِ اسلام کے ساتھ ایک بہت اچھی قابی شہین کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مہدوان کسی تعداد میں ہے جوڑے کے ساتھ پڑے چلتے ہیں راہ کے پوکار رنگ کی تاؤں سے بدن پی رہوں نے چکتے ہیں اور مگن آپ کا رجائے ترچہ ہے دشت کا نیاست ہے وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو اپر ضلم کر رہی ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو اپر ضلم کر رہی ہے یہاں لڑے آبا میں آپ کے ساتھ اپنے مسلمانوں کو پر ضلم کر رہی ہے فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے سعیدنا ابراہیم علیہ السلام راہ کے شہر اور سے ہجرت کر کر فلسطین آکر آباد ہوئے آپ کے دو بیٹے سعیدنا اسحاق علیہ السلام سعیدنا اسحاق علیہ السلام کو آپ نے فلسطین میں چھوڑ دیا اور سعیدنا اسمائی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا پھرhee سعیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سعیدنا یقوب علیہ السلام ج siblings لقاب اسرائیل تھا اور ان کی بن methods کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے شکوم اللہ اسلام اسی طرح سعدنہ موسیٰ علئیہ السلام سعدنہ حرود علیہ السلام سعدنہ داؤد علیہ السلام سعدنہ سلمان علیہ السلام گesteleмال علیہ السلام میں پوری دنیا کے حکمران تھے پھر اسی طرح سعدنہ اسیٰ علیہ السلام پھر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمن آگیا تو پہلے ہم نماز بیت المقدس کی طرح مو کر کے پڑھتے تھے جب سعید نامر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کموبیت چھتی ستی ہجری میں یا سونہ ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا یہودیوں کو عیسائی بیت المقدس نہیں آنے جاتے تھے یہ اسلام کی استفتت ہے سعید نامر فروق نے کہا کہ یہودی ہیں اور آ کر بیت المقدس میں عبادت کریں پھر اس کے بعد جب رومی کرسچنوں نے مذہب قبول کر دیا عیسائی ہو گئے تو انہوں نے یہودیوں کو مار مار کر جورپ سے پار نکالنا شروع کر دیا پھر وہ مسلمان ریاستوں میں آ کر عبادت ہوتے تھے یہ وہ نمک حرام یہودی ہیں جنہیں مسلمانوں نے بنا دی کہ آج مسلمانوں کے ظلم کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پہلی سنی کی جنگیں ہوئیں دوسری سنی بھی جنگ ہوئیں سلطان سلاہودی نیوبی نے بیت المقدس دوبارہ فتا کیا پھر چار سو سال سلطنت عثمانیہ آپ جانتے ہیں سلطان عثمان غازی کے نام سے سلطنت عثمانیہ بنی چار سو سال تک شہودی بیت المقدس جا کر عبادت کر سکتے تھے پھر چلتے چلتے اسلام کو اپنے زوال آیا سلطنت عثمانیہ پہ زوال آیا آپ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح اپنی سو سلطانہ میں اگلستان اگلینڈ نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کیے اور پھر شہودی پوری دنیا سے اکٹھے کر کے فلسطین اندر بسائے گئے اور انیس سو اڈالی کے اندر ایک نجائز ریاست کا وجود قیام بزیر ہوا عربوں نے کافی جنگے لینے ان کے خلاف مگر عرب شکست فردہ رہے پاکستان الحمدللہ واحد ملک ہے جس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہمارا قیادی اعظم محمد علی جنان نے کہا تھا کہ یہ مغرب نے امہ کے سینے میں خنجر گھنپا ہے تو ہم پاکستان کی تمام حکومتوں کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے آج تک اتنے پریشر کے باوجود اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا مگر آج عرب محمد بن سلمان جو مسلمانوں کا کعبہ قبلہ سودی عرب ہے محمد بن سلمان اپنی عیاشی کے اندر کھویا ہوا ہے متحدہ عرب مارات جو عرب ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور سب عرب کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم ان کا پانی بند ہے ان کی خورت ہے کہ مسلمانوں کا احتجاج قوام متحدہ میں نہیں ہے نہ ہی جنیوہ میں ہے نہ ہی لندن میں ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں اب ہمیں بطور امہ اپنے اندر بہترین سائنس دان جو راکٹر پساسران پیدا کرنے ہوگے جو اسرائیل کا حقا کر سکے اور پوری معیشت اسرائیل کا قبضے میں ہیں جتے بھی یہ فمسی جی کمپنیز ہیں اسرائیل کا قبضے میں ہیں تو مسلمان امہ کو متحد ہونا ہوگا شیعہ سنی کی جنگ سے باہر آنا ہوگا اور ایک دفعہ پھر پاکستان زندہ بار فلسطین زندہ بار اسرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں جمعہ انکانہ قبول کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری جنگ ہے اقصادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی